سب سے پہلے میں تمام اہل پاکستان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ پندرہ اور سولہ اکتوبر کو پاکستان شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن ایس سی او کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ یوریشیا یا یورپ اور ایشیا کے ممالک کے ممتاز ترین نو ممالک کے سربراہان پاکستان اس کانفرنس کے موقع پر تشریف لائیں گے روس اور چین کے وزراء آزم بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں اسی طرح ایران ازباکستان کرگستان کذاکستان اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس سنٹرل ایشیا کے ان کے سربراہان اور بھارت کے وزیر خارجہ یہ تمام جو مہمان پاکستان تشریف لا رہے ہیں پاکستان اس دوران پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بنے گا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اس موقع پر پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم پاکستان کو یوریشیا کے ڈیپلومیٹک سین کے اوپر اور عالمی ڈیپلومیٹک سین کے اوپر اس کے مقام کو اجاگر کر سکتے ہیں ہم ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے باہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں ایسا موقع ملکوں کے پاس کبھی کبھی آتا ہے اور جو کامیاب ملک ہیں وہ ان مواقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں چین کے وزیرعظم اس موقع پر جب تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اسی اپنے دورے کے ساتھ ایک اضافی دن پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل وزٹ کا بھی رکھا ہے ان کا چودہ اکتوبر کو پاکستان کی قیادت کے ساتھ پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کے اوپر بات چیت کے دور ہوں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے چین کے وزیرعظم کا پاکستان کا دورہ آج سے تقریباً گیارہ برس قبل دوہزار تیرہ میں ہوا تھا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہمارے سب سے قریبی دوست ملک اور چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور میں ہمارے ساتھی ملک کے وزیرعظم پاکستان گیارہ سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں اس موقع پر ہمارا فرض ہے کہ ہم چین کے وزیرعظم کے لیے اور جو اسی او میں مہمانان گرامی آ رہے ہیں ان کو پاکستان کی بہترین میزبانی پیش کر کے پاکستان کے ایمیج کو دنیا میں اوجاگر کریں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ عالمی اہمیت کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے یا سربراہی اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے جو کہ بجا طور پر ہم سب کے لیے قابل فخر ہے تحریک انصاف یا جسے میں تحریک انتشار کہوں گا اس نے پندرہ اکتوبر کو جس مظاہروں کی کال دی ہے اب کوئی شبا نہیں رہ گیا کہ کراچی میں ہونے والی دہشتگردی اور تحریک انصاف کی ان سیاست دہشتگردی کی کالز میں مماثلت ہے یوں لگتا ہے کہ ان کا سکرپٹ رائٹر ایک ہے جہاں ایک طرف وہ دہشتگردوں کو بارود کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے وہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی پاکستان میں افرہ تفریح اور انتشار پیدا کر کے پاکستان کے قلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے میں نہایت درد مندی کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی اچھے جذبے کے تحت یا کسی معصومیت کہہ لیجئے یا سیاسی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس امید پہ ساتھ دے رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کوئی تبدیلی یا پاکستان میں کسی ترقی کی علامت ہے ان کے سامنے اب یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ دو ہزار چودہ میں بھی پی ٹی آئی نے چین کے صدر کا دھرنوں کے ذریعے دورہ موخر کرایا تھا اور مسلسل اس دوران کوشش کرتی رہی دھرنوں کے ذریعے تشدد کے ذریعے افرہ تفری کے ذریعے کہ سی پیک کا منصوبہ ڈیریل ہو سکے اور دو ہزار اٹھارہ میں جب وہ آٹی ایس سسٹم کے ذریعے اقتدار میں آئی تو اس کا پہلا نشانہ بھی سی پیک تھا انہوں نے سی پیک منصوبوں کے خلاف نہایت سکینڈلس الزامات جھوٹے الزامات لگا کر چینی سرمایہ کاری کو پاکستان سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل ہونے پہ مجبور کیا اور اب پھر جب ہم نے سی پیک فیز ٹو کا عمل شروع کیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ چین کے دورے کے موقع پر چین پاکستان نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ فیز ون سے زیادہ پرجوش ہو کے اس سے زیادہ طاقتور فیز ٹو سی پیک کا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی صفوں میں پھر کھلبلی مچ گئی اور وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان میں جو اقتصادی ریکاوری کا عمل شروع ہوا ہے جس کا ثبوت آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اقتصادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کی معیشت ان زخموں سے اب صحتیاب ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کے چار سالہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا کر کے لگائے تھے تو ایک دم پھر پی ٹی آئی کی جارہانہ پرتشدد اور پر انتشار کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کیا پاکستان ان سب چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے اگر شکایت یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے تو ہم سب نے بھی اسی لیڈر کی جھوٹے مقدموں میں جیلیں بھوکتی ہیں اگر کسی شخص کو کسی مقدمے میں جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی عدالتوں کے سامنے صاف طور پر پیش کرے اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے خود کو بری کرائے میں نے خود پی ٹی آئی کا وہ تشدد بھرا دور دیکھا وہ جھوٹ بھرا دور دیکھا اور وہ تمام سختیاں جیلیں مجھ سمیت مسلم لیگ نون کے اوپر سے لے کے نیچے تک عقابرین نے وہ تمام جیلیں بھوکتی ہیں نواز شریف صاحب نے جیل بھوکتی لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی شباز شریف صاحب نے جیل بھوکتی ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا ذلفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی پیپلز پارٹی نے کبھی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی کیا کوئی شخص پاکستان کی ریاست سے بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں سے کہے کہ آپ رسیدیں پیش کریں اگر اسے کہا جائے کہ ایک سو نوی نوے ملین پاؤنڈ کی وہ ٹرانزیکشن جو پاکستان کے خزانے میں آنی چاہیے تھی آپ نے کسی ایک اپنے دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں اسے منتقل کر دیا تاکہ اس کا فائدہ وہ اٹھا سکے اور اس کی عوض آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیے تو اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس الزام میں اپنی بے گناہی ثابت کریں تو اپنی بے گناہی ثابت کریں ملک اور ریاست کے ساتھ دشمنی نہ کریں اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے کے جو تحائف لیے ان کو نہایت کوڑیوں کے بھاو کی قیمت لگوا کے مارکٹ میں فروخت کر کے اپنی جیبوں میں پیسے ڈال لیے اور اس کی رسیدیں پیش کریں اور آپ بوگس رسیدیں پیش کرتے ہیں جبکہ آپ ساری دنیا کی کردار کشی کرتے تھے کہ رسیدیں پیش کرو رسیدیں پیش کرو اور اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ ریاست کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں آپ پاکستان کے مفادات پہ حملہ آور ہوتے ہیں آپ کے خلاف فانینشل ٹائمز نے آج سے دو سال پہلے خبر شائع کی کہ آپ نے چیارٹی کے پیسوں سے اپنی سیاسی مہم چلائی آپ نے شوکت خانم کے نام پر پیسے کٹھے کیے لیکن اس پیسوں کو اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا اگر آپ سچے تھے تو فانینشل ٹائمز کے خلاف آج تقریباً دو سال کا عرصہ ہو چلا ہے ڈیر دو سال کا آپ نے کیوں نہیں آج تک مقدمہ کیا آپ کے لیے ہر جرم جائز ہے اور اگر آپ کو آپ کے جرائم کے بارے میں پوچھا جائے تو بجائی یہ کہ آپ اس کا جواب دیں آپ پاکستان کی ریاست پہ حملے شروع کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہائیت ہی قابل مضمت اقدام ہے اس کے علاوہ میں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں کہ آج تک ان صاحب نے سوائق قوم میں نفرت پیدا کرنے کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے ساتھ قوم میں مہازرائی پیدا کرنے کے قوم کو اپنے ہی پاکستانیوں سے نفرت پہ مجبور کرنے پہ پاکستانیوں کو اپنے ہی ریاست کے اداروں کے خلاف جب کبھی سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سپریم کورٹ کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کو آپ پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں اور جب کبھی آپ کے حمایتی جج آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں تو وہی سپریم کورٹ آپ کو خدا کے بعد سب سے زیادہ مہتبر لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی آئین شکن ہے کوئی سیولین آئین شکن ہے تو وہ صرف ایک عمران خان ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے متفقہ طور پر کہا کہ اس نے اپنی سیاست کی خاطر ایکسٹرا کانسٹیچوشنل اقدام کرتے ہوئے قومی اسیملی توڑی آج آپ پارلیمانی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں جبکہ پارلیمنٹ کو آپ نے صرف اپنی سیاست کی خاطر غیر آئینی طور پہ توڑ کے اس پارلیمنٹ پہ حملہ کیا آپ کس مو سے آئین کی بات کرتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ نے ایکسٹرا کانسٹیچوشنل اقدام کیا آپ نے کیا آپ کے سپیکر نے کیا آپ کے ڈپٹی سپیکر نے کیا اور سپریم کورٹ اس بات کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنے فیصلے سے رکم کر چکی ہے کہ آپ آئین شکن ہیں بلکہ افسوس یہ ہے کہ آپ کے خلاف کاروائی آئین شکنی کے لیے دیر کیوں ہوئی اسے پہلے کی جانی چاہیے تھی اسی طرح چار سال آپ حکمران رہے سیاہ سفید کے مالک رہے میں پی ٹی آئی کے ہر دوست کو دعوت دیتا ہوں کہ بتائیے کوئی ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیو بتائیے کوئی ایک اکنومک پولیسی کراچی سے پشاور تک کوئی ایک اقتصادی منصوبہ کوئی بڑی یونیورسٹی کوئی بڑا ہسپتال کوئی بڑا انفرسٹرکچر کا منصوبہ کوئی بڑا توانائی کا منصوبہ کوئی ایک منصوبہ گناہ دیجئے جو حضرت عمران خان صاحب کے ویجن کی جس میں ہمیں تعبیر نظر آئے کہ پاکستان کی ترقی کا ان کا یہ ویجن ہے ماں سوائے گلی گلی محلے محلے لوگوں کو گالی گلوچ کی تربیت دینا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کے نئے انداز سے اپنے ہی ملک کے اداروں کو بے توکیر کرنا اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف ان کی کردار کشی کرنے کو ایک سائنس بنا دینا یہ سب کچھ تو ہٹلر نے بھی کیا تھا ہٹلر بھی ایک فتنہ بنا تھا جس نے خود کو بھی مارا اور اپنی قوم کو بھی مارا اور وہ صرف اس کے پاس بھی جب وہ اقتدار میں آیا تو اوریٹری کے ذریعے آیا اپنی تقریروں کے ذریعے اس نے قوم میں اسبیت پیدا کی نفرت پیدا کی اور اس کے گوبل نے اس وقت کے میڈیا کو اور پروپیگنڈے کو ایک سائنس کے طور پر اختیار کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا لوگوں کے ذہنوں کو نفرت سے بھرا اور پھر جو اس دور کے جرمنی میں ہوا آج آپ کسی جرمن سے پوچھیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم واقعی شرمسار ہیں کہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں تو اسی طرح ایک کلٹ کے طور پر عمران خان کو کلٹ فالوئنگ کے ذریعے آج پاکستان کی ریاست پہ اگر پی ٹی آئے حملہ آور ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو ملک کے مفاد سے دلچسپی رکھتا ہے وہ اس اعلان کی مضمت کرے گا کہ جب پوری دنیا کی توجہ پاکستان پر ہوگی نو ممالک کے لیڈران پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک شاندار سٹیج مل رہا ہے یورپ اور ایشیا کی بڑی بڑی قوموں کے سربراہ پاکستان آ رہے ہیں اس محقے پہ پی ٹی آئے یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو پاکستان کا اچھا چہرہ نہ دیکھنے کو ملے بلکہ پاکستان کا ٹیئر گیس پاکستان کا مظاہروں کا والا چہرہ جو ہے وہ دنیا دیکھے تو پی ٹی آئے کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے کیا یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے یا پاکستان کے ان دشمنوں کا ایجنڈا ہے یا ہمارے ہمسایہ ملک کا ایجنڈا ہے جو خود پریشان ہے کہ پاکستان اتنا بڑا سٹیج پہ مقام کیوں حاصل کر رہا ہے یہ پی ٹی آئے کو جواب دینا ہوگا اور میں پھر ایک بار امید کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس منفی سیاست کو اس انتشار کی سیاست کو اسی طرح مسترد کرے گی جیسے پہلے اس نے مسترد کیا تھا پاکستان کے عوام ان ہتکنڈوں سے تھک چکے ہیں اب ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے ملکی معیشت کو مضبوط کرنا ہے توانہ کرنا ہے ہم نے اقتصادی مقابلے کی دوڑ میں تیز دوڑنا ہے تاکہ بیس سو سنتالیس جب ہم بھی سو سال کا ازادی کا جشن بنائیں اس وقت ہم تاریخ کے سامنے شرم سار نہ ہو بلکہ ہماری نوجوان نسل اس وقت تاریخ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ ہم نے اپنی ازادی کے سو سالوں سے انصاف کیا ہے ہم پاکستان کو پہلے دس پندرہ ممالک اور معیشتوں کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم بیس سو پہلے اور پی ٹی آئی کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ سی پیک کو کیسے تباہ کیا جائے پاکستان کی ترقی کو کیسے رول بیک کیا جائے پاکستان کی ترقی کو کسی ایک شخص کی انا اور نفرت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ یہ بھی جس طرح ترکی میں گلن مومنٹ نے ریاست پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی یہ پاکستان کی گلن مومنٹ ہے جو پاکستان کی ریاست پر اپنے حمایتیوں کے ذریعے ان کے پینیٹریشن کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتی تھی اور ترکی میں سید طیب اردگان نے جس طرح کی طرف کسی کو مہلی نگاہ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو یہ پاکستان ہم سب کی ذاتی انا سے بڑا ہے یہ ہم سب کی اپنی اپنی سیاست سے بڑا ہے پاکستان کی ریاست کو کسی فرد کی انا پر قربان نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہم سب پاکستان کی ریاست کے لیے کئی دفعہ قربان ہو سکتے ہیں اسیو اجلاس کی مزبانی پاکستان کے لیے احساس ہے